سیریز کی شروعات فیمیل لیڈ میو نام سے ہوتی ہے جو اپنا چہرہ ایک ڈبے سے چھپا کر رکھتی ہے مگر سوچنے والی بات ہے کہ ایسے کیوں میو نام نے بچوان میں ایک لڑکے سے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا پر اس لڑکے نے میو نام کا مزاک اڑاتے ہوئے اسے اگلی یعنی بدصورت بلایا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اپنا چہرہ ایک ڈبے کے پیچھے چھپا کر رکھے کیونکہ کوئی اس کا بدصورت چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا اس دن کے بعد سے اب تک میو نام اپنا چہرہ ایسے چھپا دی ہے یہاں تک کہ اس نے سکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا اگہ سے پڑتے ہوئے اسے خود کوئی کمرے میں بند کر لیا ہے اس کے پتہ اسے بہت سے سائیکولوجس سے بھی ملوا چکا ہے جو اس کا یہ ڈر ختم کر سکیں مگر کسی بھی چیز کا میو نام پر اثر نہیں ہوتا ایک دن اس کی سائیکولوجس اس کے پتہ کو مشورہ دیتی ہے کہ میو نام کو واپس سکول داخل کروایا جائے جس سے شاید وہ اپنے ڈر پر کابو پا سکے اس کے پتہ اسے اس کے چھوڑے بھائی پلاون کے سکول میں داخل کروانے کا سوچتا ہے جو سن کے پہلے تو میو نام نراز ہجاتی ہے اور خود کوئی کمرے میں بند کر لیتی ہے مگر اس کا بھائی پلاون اسے منع لیتا ہے اور اس کے لیکنیا ڈبا بھی بناتا ہے جس میں موں چھپا کے وہ سکول جا سکے میو نام بہت ہی خوبصورت لڑکی دکھائی ہوتی ہے مگر بچپن میں بدصورت کہنے کے خوف سے اس نے آج تک اپنا چہرہ بھی شیشے میں نہیں دیکھا ہوتا اس کے پتہ اور بھائیوں سے بار بار یقین دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے مگر میو نام کسی کی نہیں سنتی اس نے اگلی ڈک لنگز کے نام سے ایک آن لائن گروپ بھی جوائن کیا ہوتا ہے جہاں وہ باقی اگلی ڈک لنگز سے باتیں کرتی ہے پلاون جو ایک بہت شرار دیلر کا ہے اور ہر دو دن بعد الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے ایک دن وہ ایک سٹیشنری کے دکان سے نوٹ پیس اٹھا کر بھاگتا ہے مگر اس کو یہ سب کرتے ہوئے ہماری کہانی کا ولن اور پلاون کا سینئر زیرو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو سکول کا گنڈا بھی مانا جاتا ہے وہ پلاون کو گسے سے ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ وہاں ہماری کہانی کا ہیرو منٹن آ جاتا ہے جو نیا نیا اس جگہ پر شفٹ ہوا تھا اس سے اسے لگتا ہے کہ زیرو اس بچے کو بلی کر رہا ہے اور وہ پلاون کو زیرو سے چھوڑوا کر خود اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے مگر زیرو سے لڑائی میں ہرا دیتا ہے خیر ہم دیکھتے ہیں منٹن بھی اسی سکول میں ایڈمیشن لی لیتا ہے اب وہ دن آ ہی جاتا ہے جب میرم اپنے گھر سے تین سال بعد آخر کار باہر نکلتی ہے اور اس کے پیتا اسے سکول چھوڑ کے آتے ہیں جہاں سب اس کا ڈبا پہنے کی وجہ سے مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں وہ ان سب سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ٹکر منٹن سے ہو جاتی ہے اب اس سے ڈبا اتارنے کا کہتا ہے پھر میو نام گھبراتی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر پیچاری کے لئے آج کچھ اچھا ہونا لکھا نہیں تھا جس پر اب اس کی ٹکر زیرو اور اس کے بدتمیز دوستوں سے ہو جاتی ہے جو اسے بولی کرنے لگتے ہیں مگر منٹن ہیرو ایک انٹری دیتے ہوئے اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد منٹن میو نام سے کہتا ہے کہ وہ کبھی اسے ڈبا اتارنے کا نہیں کہے گا تو کیا میو نام اسے دوستی کرے گی؟ یہ سندہ ہی میو نام بہت ایموشنل جاتی ہے اور یہاں سے ہوتی ہے ایک خوبصورت سی دوستی اور لف سٹوری کی شروعات کلاس میں بھی سب میو نام کو چڑھاتے ہیں مگر منٹن اس کا ہر جگہ ساتھ دیتا ہے سکول سے گھر واپس جاتے وقت منٹن اور میو نام زیرو کو ایک بچے کو بلی کرتا دیکھتے ہیں اور جا کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں پلس آ جاتی ہے اور زیرو میو نام کو لے کر بھاگ جاتا ہے وہ ایک جگہ آ کر زبردست تھی میو نام کا ڈبا اتارتا ہے کیونکہ اس ڈبے کی وجہ سے پلس ان کو پہچان کر ان تک پہان سکتی تھی زیرو اس ڈبے کے نیچے چھپی اس خوبصورت سی لگی کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے پہ بچاری میو نام اپنا ڈبا اتارنے کے صدمے میں بے ہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کی آنکھ ہوسپیٹل میں کھلتی ہے جہاں وہ یہ سب یاد کر کے بہت روتی ہے دوسری طرف زیرو میو نام کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے کہ وہاں ماسک پہنے میو نام آ کر اسے اپنا ڈبا واپس مانگتی ہے جو زیرو دینے سے ان کا حرکت دیتا ہے آخر اس کی حرکتوں سے ایریٹیٹ ہوتے ہوئے میو نام اسے تھپر مات دیتی ہے لیکن زیرو ایک خوبصورت لڑکی سے تھپر کھانا بھی اپنا ان اچھا نصیب سمجھتے کچھ نہیں بولتا آخر تھکھار کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس منٹن وہاں آ کے زیرو سے لڑنے لگتا ہے اور غصے میں بول دیتا ہے کہ اگر زیرو میو نام کو پسند کرتا ہے تو اسے ایسے تنگ نہیں کرنا چاہیے پھر ویلن کچھ اچھا کر دے تو اور چاہیے ہی کیا یہ ویلن بھی الٹا پھر میو نام کا زخم تازہ کرتے بول دیتا ہے دکی ہوتے ہوئے سکول جانا چھوڑتی خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے زیرو کو اس بات کا بہت گلٹ ہوتا ہے اور وہ میو نام کے گھر جا کے اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میو نام کے پتہ اسے کھڑی کھڑی سناتے وہاں سے بھیج دیتے ہیں اس کے بعد منٹن آتا ہے جو میو نام سے زد کر کے ملتا ہے اور اسے ایک نیا ڈاک فیس بنا ہوا ڈبا گفٹ کرتا ہے جو منٹن نے خود بنایا تھا جس کے بعد دونوں کی دوستی اور اچھی ہو جاتی ہے اب میو نام منٹن کے ساتھ سکول واپس جانا شروع ہو جاتی ہے اور دونوں کو اتنا کلوز دے کے سب کو لگتا ہے کہ ان کا چکر چل رہا ہے جس ان کا زیرو کو بہت کس ساتھ آتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلاس سلو اوزون میو نام کے پاس مدد کے لیے آتی ہے کیونکہ وہ زیرو کے ہاتھوں بھولی ہو ہو کے تھک چکی تھی اور میو نام وہ واحد بندی ہے جو زیرو کے سامنے کھڑی ہوئی تھی تو وہ اس کی بھی مدد کرتے مگر میو نام انکار کر دیتی ہے اس کے بعد اور بھی بچے میو نام سے مدد مانگنے آتے ہیں مگر وہ ان سب کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ زیرو سے دور رہنا جاتی تھی مگر اوزون آ کر اس سے بتاتی ہے کہ زیرو اس کے بھائی کو مار رہا ہے جو سنکہ میو نام فورا اپنے بھائی کی مدد کے لیے وہاں پہنچتے لڑائی روکنے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد وہ زیرو کو بہت برا بھلا کہتی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ میو نام کے بھائی کو تو زیرو کے دوست بھولی کر رہے تھے زیرو ان سب کو ڈانتے ہوئے اب سے اپنا ہر برا کام چھوڑنے کا کہتا ہے پر اس کے بدلے میو نام کو سب کے سامنے اپنا ڈبا اتار نہ ہوگا پہلے تو میو نام انکار کر دیتی ہے تو زیرو پھر سب لابن کو مارنے لگتا ہے مگر میو نام اسے روکتے ہوئے اپنا ڈبا اتار دیتی ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں میو نام میں سب سے ڈس ہارٹ ہوئے اپنے بھائی کو لے کے واپس جا رہی ہوتی ہے کہ وہاں منٹن بھی آ جاتا ہے جب پہلے تو میو نام کو ایسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پھر پوچھنے پر میو نام خود کو روک نہیں پاتی اور منٹن کے گلے لگ کے رونے لگتی ہے سین زیرو پر شفٹ ہوتے ہیں جو رات کو میو نام کے گھر کھرکی سے آتا ہے اور اسے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اس دن جھوٹ بولا تھا اور میو نام اس کی نظروں میں سب سے خوبصورت ترکی ہے یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے میو نام اس کے بعد اپنے آن لائن گروپ میں دیکھتی ہے جہاں سب میو نام کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے جس کے بعد فائنلی میو نام اپنا چہرہ شیشے میں دیکھی لیتی ہے اور دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اکلے دن میو نام کو سکول لے جانے کے لئے منٹن اور زیرو دونوں آتے ہیں میو نام کے پتہ ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے میو نام کو لے کر جائیں گے تو منٹن کہتا ہے کہ وہ اس کی بائک پر جائے گی جبکہ زیرو کہتا ہے کہ وہ اسے بس سے لے کر جائے گا میو نام کے پتہ اس کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے مگر پلاون کے ساتھ پر وہ اسے منٹن کے ساتھ بھیج دیتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو ہار نہیں مانتا اور پلاون کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے سکول میں میو نام کو دوبارہ معلوم بڑھتا ہے کہ زیرو کسی کو بلی کر رہا ہے اور وہ زیرو کو ڈانٹ میں پہنچ دی ہے مگر زیرو کہتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے ان سب نے میو نام کے بارے میں گندے کومنس لکھے تھے یسن کا میو نام کہتی ہے کہ اس سب سے زیرو کو فرق نہیں بڑھنا چاہیے اور وہ یہ سب چھوڑ دے جس پر زیرو کہتا ہے کہ وہ آج سے پرامس کرتا ہے کہ کبھی میو نام سے جھوٹ نہیں بولے گا کچھ دن ٹھیک گزر جاتے ہیں اور وہ سب سکول ٹرپ پر ایک کیمپ میں جاتے ہیں جہاں ان کی لیڈر بیویین تھی جو ان کے سکول کی سب سے خوبصورت لگی سمجھی جاتی تھی وہ سب کو مختلف ڈاس دیتی ہے جو سب بہت انجوائی کرتے ہیں اور زیرو میو نام اور منٹن کو قریب آتا دے کہ بہت جیلس فیل کرتا ہے میو نام پانی سے ڈرنے کی وجہ سے پانی کے قریب بھی نہیں جاتی مگر زیرو اسے اٹھا کر ایک جھولے میں بٹھا دیتا ہے جیسے وہ پانی میں گر جاتی ہے اور وہ خود بھی وہاں آ جاتا ہے دونوں پانی میں بہت انجوائی کرتے ہیں اور یہ سب بیویین تھیک لیتی ہے وہ میو نام سے اکیلے میں آ کر کہتی ہے کہ زیرو اس کا منگیتر ہے اور اسے بلکل اچھا نہیں لگا کہ زیرو میو نام کے ساتھ بہت بے تکلف ہے میو نام یہ سن کر ردا سجاتی ہے اور اس کے بعد وہ سارا ٹائم زیرو کو اگنور کرتی ہے زیرو کو جب اگنور ہونے کی وجہ معلوم پڑتی ہے تو وہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ نہ تو وہ یہ منگنی چاہتا ہے اور نہ ہی ویویین اور یہ منگنی اس کے پیرنس نے پکی کی جس میں اس کی رضا مندی نہیں ہے ویویین یہ سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کو دلاسہ دینے میو نام آتی ہے ویویین اسے رات کی گیم کا بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے دوست منٹن کے ساتھ کھیل سکتی ہے منٹن میو نام سے اکیلے میں اپنی پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی میو نام کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے رات کو گیم میں سب دوستوں نے جنگل میں جا کر تین جنڈے ڈھونکے وہاں دیئے گئے ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں اور جو ٹیم پہلے کرے گی وہ چیت جائے گی منٹن کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہوتا ہے اور میو نام کے کہنے پر اس کے ساتھ مجبورن جنگل میں جاتا ہے زیرو وہاں بھوت کا ماسک پہنے سب کو ڈراتا ہے اسے دیکھ کر منٹن ڈر کر بھاگ جاتا ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے میو نام ایک لکڑی کے گھر میں آ جاتی ہے اور وہاں زیرو کو منٹن سمجھتے ہو اسے اپنی فیلنگز کو اقرار کر لیتی ہے اور بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے کو قس کرتے ہیں مگر وہاں اتنی دیر میں سب آ جاتے ہیں اور میو نام زیرو کو منٹن کی جگہ دیکھ کر بھی ہوش ہو جاتی ہے ہاسپیٹل میں جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ منٹن سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے زیرو کو منٹن سمجھ لیا تھا جس ان کا منٹن خوش ہو جاتا ہے کہ میو نام بھی اس کو پسند کرتی ہے منٹن اسے زیرو کو ہر حال میں اگنور کرنے کا کہتا ہے جس کے بعد دونوں زیادہ وقت ساتھ گزاتے ہیں جو دیکھ کے زیرو کو بہت دکھ ہوتا ہے منٹن میو نام کو اپنے ساتھ سویمنگ پریکٹس کرنے لے جاتا ہے کیونکہ ان کا سپورٹسٹے آ رہا ہوتا ہے وہاں پر پریکٹس کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو میو نام کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا بیگ بھول گئی ہے بیگ لینے جب وہ واپس آتی ہے تو تو زیرو کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ میو نام سے کہتا ہے کہ وہ منٹن کو پسند نہیں کرتی تب ہی تو اسے زیرو کی منگنی کا سن کر دکھ ہوا تھا جس کے بعد زیرو سے دوبارہ کس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر منٹن کی کول آتی تھے کہ میو نام اسے خود سے دور کرتی وہاں سے چلی جاتی ہے سپورٹسٹے آ جاتا ہے اور میو نام کی کاس سے گیم جیتی ہے اور زیرو کی کاس دوسری آخر فائنل راؤنڈ منٹن جیت جاتا ہے جس پر زیرو کی ایگو ہاتھ ہو جاتی ہے ویوین زیرو کو دلازہ دینی آتی ہے جس پر زیرو سے کہتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور جتنی جلدی وہ یہ بات سمجھ جائے اتنا بہتر ہے یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پر پیچھے بچاری ویوین بہت زیرو بہت زیادہ روتی ہے اگلے دن میو نام زیرو کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اسے دلازہ دے سکے تب ہی ویوین اسے آ کر بتاتی ہے کہ زیرو سویمنگ روم میں ہے وہاں جانے پر ویوین کے دوست میو نام کو بولی کرتے ہیں اور اسے سویمنگ پول میں گھرا دیتے ہیں پھر اسے نکال کے بہت زیادہ مارتے ہیں مگر وہاں منٹرن اور اوزون آ جاتے ہیں اور اسے چھڑوا لیتے ہیں منٹرن ویوین کو مارنے لگتا ہے مگر لڑکی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے یہ حرکت میو نام کو بلکل پسند نہیں آتی وہ وہاں سے بھاگ کر ایک بینچ پر چلی جاتی ہے اور ایک شوپر اپنے چہرے پر پہن لیتی ہے زیرو وہاں کے پہلے اس کے چہرے پر شوپر دیکھ کے اسے سوال کرتا ہے پھر اسے بری طرح روتا دیکھ کے جب شوپر اتارتا ہے تو اس کے چہرے کی حالت دیکھ کے پریشان ہجاتا ہے لیکن میو نام اسے نہیں بتاتی کہ یہ کس کی حرکت ہے زیرو سے کہتا ہے کہ اگر وہ ماسوم اور کمزور رہے گی تو سب اس کو کچل کر آگے نکل جائیں گے اس لئے اس کو مضبوط رہنا چاہیے میو نام اسے پوچھتی ہے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے تو وہ سب کی نظروں میں ویلن بنا کیوں گھوم رہا ہے جس پہ زیرو سے بتاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی کار ایکسیڈن پر مارا گیا تھا اور آج تک اس ڈرائیور کو سزا نہیں ملی اس سے وہ دنیا کے سامنے مضبوط بن کر رہتا ہے تاکہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے اس کے بعد وہ میو نام کو گھر چھوڑنے آتا ہے اور وہاں منٹن بھی اس کا انتظار کر رہا تھا جہاں وہ میو نام سے معاف ہی مانگتا ہے کہ وہ دوبارہ اسا کچھ نہیں کرے گا اگلے دن سکول میں ویویان کی میو نام کو مارنے کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور زیرو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے جا کر ویویان کی سب کے سامنے بہت بیزتی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پہلے وہ اسے بری نہیں لگتی تھی مگر وہ اب اسے نفرت کرنے لگیا ہے گر جاتے وقت ایک لڑکے میو نام کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور یہ جی زیرو دیکھ لیتا ہے اس کو صحیح سلامت اس کے سٹاپ تک چھوڑتا ہے مگر ایک گاڑی آ کر اس کو ہٹ کہنے لگتی ہے اور زیرو اس ڈرائیور سے بہت لڑتا ہے جس کے بعد اسے پولیس ٹیشن جانا پڑتا ہے زیرو کی پولیس ٹیشن جانے والی ویڈیو منٹن میو نام کے پتا کو دکھاتا ہے جو میو نام کو زیرو سے دور رہنے کا کہتا ہے مگر میو نام اس چیز سے انکار کر دیتی ہے اگلے دن سکول میں وہی لڑکا تبارہ میو نام کے پیچھے آتا ہے اور زیرو سے پکر کر میو نام کے پاس لے آتا ہے وہ اپنا نام ٹر بتاتا ہے اور میو نام سے معافی مانگتا ہے کہ بچپن میں اسے بچ صورت کہنے والوں میں شامل تھا اور انہوں نے بس مزاک میں کہا تھا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو سن کر میو نام کو کسا جاتا ہے اور وہ اس پر اور بہت زیادہ چلاتی ہے کیونکہ ایک مزاک نے ان کی زندگی پر بات کرتی اور یہ کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی جس پر تر کہتا ہے کہ اس نے منٹن کو تو معاف کر دیا ہے اور دوستو یہاں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ منٹن ہی وہی لڑکا تھا جس کو بچپن میں میو نام نے پروپوس کیا تھا اور یہ سن کے میو نام شاک میں آ جاتی ہے وہ منٹن کو بہت کالز کرتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا تھا زیرا میو نام سے اس کا ڈبا پہنے کی وجہ پوچھتا ہے اور جاننے پر وہ میو نام کو سمجھاتا ہے کہ کمزور بندے کی نشانی ہے اور اسے اپنے فیلز کو فیس کرنا چاہیے اگلے دن منٹن میو نام کے لگ گفت لے کراتا ہے اور اسے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے مگر میو نام اسے بتاتی ہے کہ اسے معلوم پر چکا ہے کہ منٹن وہی لڑکا تھا جس سے اسے پروپوس کیا تھا منٹن پر ساری حقیقت میو نام کو بتاتا ہے کہ وہ اس سب کے بعد اس کے پتا سے ملا تھا اور اس کے پتا نہیں منٹن کو میو نام سے دوستی کرنے کا کہا تھا یہ سن کا میو نام اپنے پتا سے لڑنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے زیرو میو نام کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ دونوں صرف اس کی بھلائی کا سوچ رہے تھے اور میو نام کو ان سے لڑنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد زیرو میو نام کو گھر لے کر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات منٹن سے ہو جاتی ہے اور زیرو اور منٹن کی پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر میو نام ان کو آ کر چھروا دیتی ہے اتنی دیر میں کچھ لڑکے بائک پر آ کر میو نام پر ایسٹ پھینکنے لگتے ہیں مگر زیرو بیچ میں آ جاتا ہے اور سارا ایسٹ اس کی ٹانگ پر گر جاتا ہے منٹن اور لڑکوں کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے مگر ایک گاڑیا کر اسے مار دیتی ہے اور وہ پہ ہوش ہو جاتا ہے میو نام کی فیملی انہیں ہاسپٹل لے کر جاتی ہے جہاں زیرو سے ملنے ویوین آتی ہے زیرو سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میو نام پر ایسٹ پھینکنے کا پلان اس کا تھا اور وہ اس کی اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے میو نام زیرو سے ملنے آتی ہے اور اسے اپنی فیلنگز کا اقرار کرتی ہے مگر زیرو کوئی جواب نہیں دیتا میو نام وہ دانس ہوئے منٹن کے پاس جاتی ہے جو میو نام سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ واقعی اس سے پسند کہتا ہے اور اگر وہ ابھی بھی جواب نہیں دینا چاہتی تو کوئی بات نہیں اوزون میو نام کو بتاتی ہے کہ ویوین نے سکول چھوڑ دیا ہے اور اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی اتنی دیر میں ایک لڑکی آ کر میو نام کو بتاتی ہے کہ زیرو اس کے بھائی کو مار رہا ہے اور میو نام جا کر زیرو کو روکتی ہے اور ڈانٹی ہے جس پر پلاوین کہتا ہے کہ وہ اسے سکھا رہا ہے فائٹ کرنا جس اس طرح کا میو نام شرمندہ ہو جاتی ہے اور وہ زیرو سے بات کرنے لگتی ہے مگر وہ اسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے اس کل میں بار بار زیرو سے ملنے جاتی ہے مگر وہ اس کو اگنور کرتا رہتا ہے اور اس بات کا مزاق پلاوین بھی اڑاتا ہے ان کی سامر ویکیشنز قریب آ جاتی ہیں اور منٹن بھی ٹھیک ہو کر سکول آ جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے میو نام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے مگر میو نام اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی اور وہ بس اس کے ساتھ دوست رہنا چاہتی ہے اور منٹن وہاں سے اداس ہوئے چلا جاتا ہے وہ زون آ کر منٹن کو دلازہ دیتی ہے اور منٹن اسے تنگ کرتا ہے کہ شاید وہ اسے پسند کرتی ہے مگر وہ زون اسے انکار کر دیتی ہے میو نام اس کے پیچھے جانے رکتی ہے مگر وہاں زیرو کے دوست آ کر اسے روکتے ہیں اور زیرو بھی سب کے سامنے اپنی فیلنگز کا اقرار کرتا ہے کہ اسے میو نام سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی میو نام کہتی ہے کہ وہ تب ہی دیت کریں گے جب زیرو سے وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی لڑائی جگرہ نہیں کرے گا اور زیرو اس سے پرنگ کی پرمس کرتا ہے میو نام کے پتلائے سب سے خوش نہیں ہوتے مگر بیٹی کی زدگے آ کے مان جاتے ہیں اور پلاون کو ہر وقت ان کے ساتھ رہنے کا کہتے ہیں وہ دونے اپنی پہلی ریٹ پر بہت انجوائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پلاون بھی ہوتا ہے زیرو ایک بینچ پر بیٹھا آرام کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ گنڈے آ کر اسے تنگ کرتے ہیں وہ میو نام کو دیا ہوا وعدہ نبھانے کی خاطر وہاں سے جانے لگتا ہے مگر وہ اسے بہت مارتے ہیں مگر زیرو ان کو کوئی جواب نہیں دیتا زیرو کے چہرے پر مار کر نشان دیکھ کر میو نام کو لگتا ہے کہ زیرو نے پھر سے لڑائی چکڑا کیا ہے تو وہ اسے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے مگر زیرو ساری سچائی پلاون کو بتا دیتا ہے رات کو زیرو میو نام سے چھپکے سے ملنے آتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب کسی کو نہیں مارے گا وہیں دوسری طرف پلاون یہ سمنڈن کو بتاتا ہے اور وہ دونوں گنڈوں سے لڑنے چاہتے ہیں مگر یہ تو بس دو ہوتے ہیں وہ تو گنڈے انہیں بہت مارتے ہیں مگر اتنی دیر میں وہاں زیرو آ جاتا ہے اور وہ انہیں مار کھاتا دے کہ اسے پلاون کے ساتھ بتائے ہوئے پل یاد آ جاتے ہیں جو اسے اپنا بھائی کہتا ہے اور وہ انہ سب کو مارتا ہے اور اس کا ساتھ منٹن بھی دیتا ہے پلاون کو بہت چوٹ لگتی ہے اور وہ انہیں ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں میرے دیم وہاں آ کر زیرو کو بہت آنٹی ہے اور اسے بریک اپ کرتی ہے کیونکہ اس کے مطابق زیرو کبھی نہیں بدل سکتا اور زیرو بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا منٹن زیرو کو سمجھاتا ہے کہ اسے میو نام کو سچ بتا دینا چاہیے مگر وہ اس کی بھی نہیں سنتا کچھ دن دونوں ایک دوسرے سے علاق رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مس بھی کرتے ہیں پلاون کو آخر کار ہوش آ جاتا ہے اور وہ زیرو کا پوچھتا ہے جس پر اسے میو نام ڈانتی ہے کہ اس کا نام نہ لے تو پلاون کہتا ہے کہ اس میں زیرو کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اس نے تو پلاون کی جان بچائی ہے اگر زیرو وقت پر نہ آتا تو شاید پلاون بھی زندہ نہ ہوتا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دن بھی زیرو نے لڑائی نہیں لڑی تھی بلکہ چپ چپ مار کھا لی تھی میو نام اور اس کے پتہ دونوں ہی بہت گلٹ میں ہوتی ہیں اور میو نام زیرو کے پاس جاتی ہے اور پیچھے سے جا کر حق کرتی ہے اور زیرو سے معافی مانگتی ہے وہ اسے مزید کہتی ہے کہ وہ بہت فخر محسوس کرتی ہے کہ زیرو نے اس کی بات مانی ہے اس سے وہ بھی اب زیرو کی بات مانا کرے گی اور اپنے فیل سے باہر آ جائے گی اس کے بعد ان دونوں کا پیچھ پہ جاتا ہے کچھ دن کا عرصہ گزر جاتا ہے اور میو نام کے پتہ منٹن اوزون اور زیرو کی دعوت کرتے ہیں جہاں وہ سب کے ہیپی فیملی کی طرح سب ڈنر کرتے ہیں ڈنر کے بعد اوزون کو منٹن گھر چھونے جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور زیرو اور میو نام بھی ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اقرار کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہیپی اینٹنگ پر یہی کہانی ختم ہجاتی ہے تھانک یو فی واشنگ